ایرے دوستو امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یورپے اکاؤنٹ میں کسی بھی بینک کے ایٹی ایم کارڈ سے پیسے کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا اگر آپ کے پاس کسی بھی بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے تو آپ اپنے یورپے اکاؤنٹ میں ایزلی بغیر کسی فیس کے آپ اپنے یورپے اکاؤنٹ میں پیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفرمیٹر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یورپے اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے تو میں یہاں سے یورپے اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا پاسکوڈ انٹر کر دینا ہے پاسکوڈ انٹر کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یور پی اپلیکیشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یور بیلنس میں میرا بیلنس بے گھلکل زیرو ہے یہاں پر آپ کو ایک option ملتا ہے add money کا تو آپ نے یہاں پر add money کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد اس طرح کا interface آپ کے سامنے شو ہو جائے گا add money کا تو آپ نے یہاں پر bank card کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو ایک option ملتا ہے bank card کا تو آپ نے یہاں پر کرک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کرک کر دیتا ہوں اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اماؤنٹ انٹر کر دینا ہے جتنی بھی آپ اپنے یور پی اکاؤنٹ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر چار سو ریال ایڈ کر دیتا ہوں یعنی یہاں پر چار سو ریال میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں نیکسٹ کے اوپر اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے سے کوئی کارڈ ایڈ کیا ہوگا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے سے ایڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو ایڈ نیو کارڈ کا بھی اپشن ملتا ہے تو میں یہاں پر ایڈ نیو کارڈ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں میں یہاں پر نیا کارڈ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہاں پر ایڈ نیو کارڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اشو ہو جائے گا اگر آپ اپنا کارڈ سکین کرنا چاہتے ہیں تو کیمرہ آپ کا اوپن ہو جائے گا بیک کیمرہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے کارڈ کی ڈیٹیلز مینیولی ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو نیچے آپشن ملتا ہے انٹر ڈیٹیلز مینویلی تو آپ نے یہاں پر انٹر ڈیٹیلز مینویلی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا انٹر کارڈ ڈیٹیلز کا سب سے پہلے لکھا ہوئے فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے اوپر جو بھی نام لکھا ہوگا وہی نام آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد نیچے ہے کارڈ نمبر آپ نے یہاں پر اپنے کارڈ نمبر انٹر کر دینا ہے نیچے ہے ایکسپائری ڈیٹ یہاں پر آپ نے اپنے ایٹی ایم کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ انٹر کر دینی ہے تو میں یہاں پر اپنی تینوں چیزیں انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ کو ایک اپشن ملتا ہے نیکسٹ کا تو آپ نے یہاں پر نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں نیکسٹ کے اوپر اس کے بعد آپ کے کارڈ کی بیک سیڈ کے اوپر جو سی وی وی نمبر لکھا ہوتا ہے تین ہنسوں کا تو آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے اپنا سی وی وی نمبر تو میں یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے کنفارم کا تو آپ نے یہاں پر کنفارم کے اوپر کر دینا ہے تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے جس بینک کا بھی ایٹی ایم کارڈ یوز کیا ہوگا اس بینک میں آپ کا جو بھی نمبر ریجسٹر ہوگا اس نمبر پر ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا کوڈ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے تو میں یہاں پر کوڈ انٹر کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوڈ آ چکا ہے تو اسی طرح آپ نے بھی یہاں پر کوڈ انٹر کر دینا ہے کوڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نیچے سب میٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں سب میٹ کے اوپر جیسے ہی آپ سب میٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر آپ کی اماؤنٹ آپ کے یورپے اکاؤنٹ میں شو ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اپنے یورپے اکاؤنٹ میں کسی بھی بینک کے ایٹیم کارڈ سے پیسے ایڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی فیس کے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نائی انفرمیٹیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے